جی ناظرین بلکل یوم دفاع کے موقع پر اس درتی پر ہمارے شائر ٹاٹر زاہد حسین بٹی صاحب بھی موجود ہے جو چمارے سے ان کا تلق ہے آج وہ شہدہ کی درتی پر موجود ہے آئیے یوم دفاع کے حوالے سے وہ شہدہ کو کیسے خراجے کی دت پیش کرتے ہیں شائری زبان میں آئیونی کی زبانی سکتے ہیں رات ہاں نیرے حملہ کیتا رات ہاں نیرے حملہ کیتا انڈین فوج نے آن ڈٹ گے سینہ تان کے اگے ساڑے شیر جوان چھ ستمبر دنسی ڈاڈا دیس میں رہتے پاری چھ ستمبر دنسی ڈاڈا دیس میں رہتے پاری حملہ چھ سو ٹنگ دا کیتا تشمن کر بمباری تے خوف دیا تفضا سی ڈاڈی چار چفیرے تاری ڈکیا پالوچ شیر جوانا چولدہ ظلم تو فان ڈٹ گے سینہ تان کے اگے ساڑے شیر جوان کیا بات ہے کیا بات ہے ڈاڈا زالتنا میں بنے بامب جوانا سینے تے لیتے ٹنکاں تھلے بنے بامب جوانا سینے تے لیتے ٹنکاں تھلے ہوش وڈائے تشمن دے سن پالوچ اک کو ہلے ہوش وڈائے تشمن دے سن پالوچ اک کو ہلے مزا چخایا شیران ایسا مزا چخایا شیران ایسا ہو گئی بلے بلے ساکھ بچائی دیستی سچی دے کے اپنی جان ڈٹ گے سینہ تان کے اگے ساڑے شیر جوان یا بات ہے پوت حلالی ماما دیسن سچے باک کمال پوت حلالی ماما دیسن سچے باک کمال جتنیاں ہس کے جانا اینا کیتا دود حلال جتنیاں ہس کے جانا اینا کیتا دود حلال تے نا لکھوایا ویجتار ایخے لو اپنے دے نال تے نا لکھوایا ویجتار ایخے لو اپنے دے نال ویکھیا جذبہ شیر دلاندہ تے ہویا جگ ہے ران ڈٹ گے سینہ تان کے اگے ساڑے شیر جوان ڈٹ گے سینہ تان کے اگے ساڑے شیر جوان ڈٹ گے سینہ تان کے اگے ساڑے شیر جوان کیا بات ہے ڈاٹرزاد حسین بٹی صاحب بہت بڑے شائر ہیں چوبارہ سے اور یہ بہت ہی ایک الگ طریقے سے ایک شائری زبان سے اور پنجابی شائری میں وہ خیراجی عقیدت پیش کر رہے تھے ان شہدہ کو جنہوں کی لا زوال قربانیے ہیں اور تا قیامت ان کو یہ خیراجی عقیدت پیش کرتے رہیں گے جہاں پر اس درتی پر آ کر انہوں کے بقاعدہ طور پر کیونکہ ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ اس درتی پر لڑی گئی تھی اس چمنڈا محاذ پر اور شہدہ کا لہو سے یہ زمین سرعاب ہے ہماری پاک آرمی ہماری سبلین نے اپنا مقدس لہو بہا کر اس درتی کا حفاظ کیا تھا تو ہم شکر گزار ہیں ان کے جاٹرزاد حسین مٹی صاحب کے اور بقاعدہ طور پر ان کو خیراج تحسین پیش کرتے ہیں ان شہدہ کو اور ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اپنے میز بان سبیرہ مسدیقی مرزانوید حسین اور قرم شہداد کو اجازہ دیجئے اور دیکھ کر یہ ایسے لائف پرورم اللہ حافظ